ہاں ایک اطراز اٹھ سکتا ہے اس حدیث کے اوپر جو دوسرا اطراز انہوں رکھا وہ یہ ہے کہ مرد کا جو پانی ہوتا ہے وہ وائٹ تھک ہوتا ہے گھڑا ہوتا ہے اور سفید ہوتا ہے عورت کا جو پانی ہوتا ہے وہ پتلا اور پیلا ہوتا ہے یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی انسائنٹیفک ہے ہم تو آج دیکھ سکتے ہیں کہ عورت کو بھی وائٹ کلر کا فلویڈ آتا ہے اجیکولیٹ جب وہ کرتی ہے تو جب وہ پانی اس کو آتا ہے تو اس وقت وہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے ہم آپ کو چھوٹی سی ویڈیو دکھاتے ہیں اس میں پھر آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ سائنس اس وقت جس جگہ پر پہنچی ہے رسرچ کر رہی ہے جنرل کی میں آپ کو ویڈیو دکھانے لگا ہوں سائنس جارنل ہے اس کی جو ویڈیو دکھانے لگا ہوں یہ بہت جانا مانا ہے نیچر سائنٹس آپ اس کو ترہ دیکھیں گے ویڈیو کو اس کے بعد میں ایکسپین کروں گا پورا قصہ سناوں گا یہ پورا آرٹیکل تھا مگر اس آرٹیکل کو میں سمرائز کروں گا آپ یہ چند سیکنڈ کی ویڈیو دیکھیں اس کے اندر کچھ لکھا ہوئے آپ نے اس کو پڑھنا ہے یہ سننے والی ویڈیو نہیں ہے اس کو میں نے میوٹ کر دیا ہوئا ہے کاپی رائٹ کی وجہ سے مگر آپ اس کو دیکھیں اپنی سکرین کے اوپر تب آپ کو پتا چلے گا کہ عورت کا پتلا پانی اور پیلے پانی انہیں سے مراد کیا ہے میں نے کہا ہے ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے سکرین کے اوپر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا دیکھیں اب اس پر وہ بیان کر رہے ہیں کہ ریویل دا اوریجن اور وہ آگیا سم وومن ایکسپریس لارج اماؤنٹ اف لیکویڈ اٹھ آرگزم بٹ دا نیچر اوریجن آف دا فلویڈ ہیز بی فرم بلیڈر بلیڈر سے نکلتی ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذری انہوں نے دیکھا اور انہوں نے بیان کیا کہ فلویڈ جو ہے وہ بلیڈر سے آرہا ہے مگر سم وومن جو ہیں ان کے پاس پی ایس سے نکلتا ہے جس کو پوسٹریٹ وہ انٹیجن کہتے ہیں اب وہ کہتے ہیں عورتوں کے اندر دو قسم کے فلویڈز ہوتے ہیں جو نکلتے ہیں سیکس کے ٹائم کے اوپر نیو سائنٹس جو ہے ان کی یہ ویڈیو ہے اب میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں ہوا کچھ ہی ہوں کہ اس کے لیے وہ تحقیق کر رہے تھے اور انہوں نے سات عورتوں کے اوپر ایکسپیرمنٹ کیا سات عورتوں کو لیا یہ چیک کرنے کے لیے کہ جب وہ فارغ ہوتی ہیں سیکس کے بعد یا جب وہ پلائمیکس پہ پہنچتے ہیں جس کو ایجیکولیشن کہتے ہیں ایجیکولیٹ کرتی ہیں اس وقت کس قسم کا فلویڈ نکلتا ہے انہوں نے ان سات عورتوں کو لے کر گئے لیبارٹری میں اور ان ساتوں کے ساتوں کے جو یورن ہے اس کا سیمپل لیا جب انہوں نے یورن کا سیمپل لیا وہ سیمپل لینے کے بعد انہوں نے ان کو موقع دیا کہ وہ اپنے اپنے پارٹنرز کے ساتھ یا تنہا ان کو چھوڑ کر ماسٹر بیٹ کرنے کے لیے لیبارٹری کے اندر کیونکہ انہوں نے ایکسپیرمنٹ کرنا تھا تو ان سے ماسٹر بیٹ کروایا یا اگر کوئی ان کا پارٹنر تھا اس کے ساتھ انہوں نے اس کو سیکس کروایا جب وہ کلائمیکس پر پہنچے تو انہوں نے وہ سیمپل لیے اجیکولیشن کے اجیکولیشن کے جب سیمپل لیے مگر انہوں نے سیکس کروانے سے یا ماسٹر بیٹ کروانے سے پہلے انہوں نے انہوں عورتوں کے سکین کیے جب انہوں نے سکین کیے تو جو بلیڈر ہوتا ہے جہاں پر پشاب اکٹھا ہوتا ہے وہ بلیڈر سکین کیا وہ بالکل خالی تھا یعنی ان کے جسم کے اندر پشاب کا کوئی کترہ نہیں تھا کیونکہ یورین انہوں نے پہلے بھی لے لیا تھا اور بعد میں سکین کر کے کنفرم کیا کہ کوئی ایسا چیز نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ سیکس کرنے کے بعد انہوں نے اس سیمپل لیا تو اس سیمپل میں ان کو ایسا لیکوڈ ایسا فلوڈ ملا جو بلیڈر سے ڈرین ہوا تھا اب بلیڈر جو ہے جو تھیلی ہوتی ہے جہاں پر پشاب وہ تو بالکل خالی تھا وہاں سے ڈرین کہاں سے ہوا وہ انہوں نے جب اس کو دیکھا تو وہ بالکل پتلا اور ییلوش کلر کا تھا جس طرح یورین ہوتا ہے مگر مدے کی چیز یہ تھی کہ جو سیمپل انہوں نے سیکس کے بعد کلیمیکس کے دوران جو جیکولیٹ ہوئی تھی عورتیں جب اس سیمپل کو ٹیسٹ کیا تو اس میں یورین والا کوئی سیمپل کیمیکل تھا ہی نہیں بلکہ اس میں وہ کیمیکل ملا جو کیمیکل مرد جب ایجیکولیٹ ہوتا ہے فارغ ہوتا ہے تو اس کے اندر ملتا ہے جس کو پی ایس اے کہتے ہیں وہ سیمپل ملا اس سے ان کو پتا چلا کہ عورت جب ایجیکولیٹ ہوتی ہے یا وہ جب کم ہوتی ہے اس دوران میں جو لیکوڈ نکلتا ہے وہ بلیڈر سے ایک ییلوش تھن ووٹری ایک لیکوڈ اور فلوڈ ہوتا ہے جو وہاں سے ڈرین ہوتا ہے اور اس کے ساتھ عورت ایجیکولیٹ ہوتی ہے جس کو سکورٹ بھی کہتے ہیں یعنی عورت جو ہوتی ہے جب وہ کلائمکس پر پہنچتی ہے یا بہت زیادہ پلیجر حاصل کرتی ہے تو اس کا ایک بہت تھن پتلا سا پانی نکلتا ہے جو ایسے لگتا ہے جیسے یورین ہوتا ہے یورین کی طرح لگتا ہے جبکہ وہ یورین نہیں ہوتا وہ ایجیکولیشن ہی ہوتے کیونکہ اس کا سیمپل کی ہے اس بات کو وہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں میں دو قسم کے فلوڈ نکلتے ہیں بعض کے پتلے اور یلوش ہوتے ہیں اور بعض کے تھوڑے تھک ہوتے ہیں تو یہ بھی ثابت ہے کہ عورتوں میں سیکس کے وقت یا کلائمکس کے وقت پتلا فلویڈ تھن بھی نکلتا ہے جو یلوش ہوتا ہے اب ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور اس کو پڑھیں جو وہ بتا رہے ہیں from the bladder but in some women the fluid also contains post-specific antigen which is also present in the male ejaculate so in women there are two sources of ejaculated fluid دو جگے ہوتی ہیں جہاں سے وہ نکلتا ہے ٹھیک ہے ابھی تک adaptive function اس کا fluid کا ابھی تک جانا نہیں جا سکا یہ تھی وہ ویڈیو اور پورا آرٹیکل جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے سامرائز کر کے اور وہیں سے میں نے یہ ویڈیو لی ہے new scientist journal ہے آپ اس کو search بھی کر سکتے ہیں جو اس کو پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے new scientist کا پورا آرٹیکل ہے اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پر بھی غسل ویسے ہی واجب ہوگا جیسے مردوں کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ تمہارا بھی اسی طریقے سے پانی نکلتا ہے جس طرح مردوں کا پانی خارج ہوتا ہے سیکس کے وقت اس سے پتا چلتا ہے وہ جو پانی پتلے کی اور یلوش کی بات ہو رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی تھی وہ بالکل scientific research کے مطابق ٹھیک اترتی ہے اور ابھی اس کے اوپر مزید search جاری ہے